بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام دنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے جب پتا چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف صورت الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس صورت الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کے طرف چلا گیا وَكَأَنَّ مَنُشِطَ مِنْ عِقَالِ جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کی رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو تیس بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقِيَ اِقْسِمُوا وَضْرِبُوا لِي بِسَحْمٍ آپ کو پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ صورت الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو اللہ رب رزت مجھے شفا یاب کر دیتے